اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ عیاض راج آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج میں آپ لوگوں کو گلیڈ دکھاؤں گا گلیڈ کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو چھوٹا بیج ہوتا ہے ایک بڑا بیج ہوتا ہے تو ادھر ایک کلنے میں کافی زیادہ وہ گلیڈ لگائی تھی آج سے ایک منت پہلے لگائی تھی تو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں فرق ان میں کیا ہوتا ہے جو چھوٹی ہوتی ہے چھوٹی گلیڈ ہوتی اس میں چھوٹا بیج لگائی جاتا ہے بنتے کی طرح موٹا بیج ہوتا ہے جو وہ بڑی گلیڈ ہوتی ہے تو اس میں بڑا بیج لگتا ہے تقریباً اتا موٹا بیج ہوتا ہے وہ لگائی جاتا ہے چلو دکھاتا ہوں فرق آپ لوگوں کو گلیڈ اس کی بھی اسی طرح کھیلیاں بنائی ہوئی ہیں اور کافی زیادہ اس میں گلیڈ لگی ہوئی ہے اس والے پودے کا نام ہے گلیڈ یہ بھی تین ماہ میں تیار ہوتا ہے اس کا پہلے تو بڑا بیج لگایا جاتا ہے پھر اس کے بعد بڑے بیج لگانے کے بعد تین منت کے بعد اس میں گلیڈ وغیرہ فلاور ہوتے ہیں وہ نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے پھر ان کو کارٹ کارٹ کے منڈی وغیرہ جہاں اچھا ریٹ ملے وہاں آپ سیل کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ دو تین ماہ میں اس میں فلاور بغیرہ یا پھول بغیرہ نکلنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں تین ماہ کی تین ماہ کا ٹائم ہوتا ہے تین ماہ میں یہ کمپلیٹ اس کا پروسس کمپلیٹ ہو جاتا اس کے بعد اس میں سے آپ گلیڈ وغیرہ کٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں کھیلیاں بنائی ہوئی ہیں کافی زیادہ کھیلیاں اور اس میں یہ بیج وغیرہ لگایا ہے یہ جو آپ پودہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا پہلے بیج لگایا تھا بیج بنتے کی طرح ہوتا ہے تو تین ماہینے کا اس کا ٹائم ہوتا ہے تین ماہینے میں کہ پودہ تیار ہو جائے گا جب یہ تیار ہو جائے گا اس میں گلیڈ وغیرہ نہیں لگے گی کیوں نہیں لگے گی یہ بس بیج بنایا جاتا ہے جو یہ والا پودہ ہے اس میں یہاں پر بیج لگایا تھا اب میں بتاتا ہوں جو یہ والا ہے یہ چھوٹا بیج ہوتا ہے دیکھیں یہ والا نظر آرہا ہے آپ لوگوں کو یہ والا اس طرح کا بیج اس میں زمین میں لگایا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ پودہ زمین سے زمین سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس میں تین ماہ کے بعد یہ بڑا ہو جائے گا اس کے ساتھ بڑے بڑے بیج بن جائیں گے بڑے بڑے بیج بن جائیں گے اور ان کے ساتھ یہ چھوٹے بیج بھی ہوں گے تو ان کو ان میں سے اس میں سے ان کو نکالا جائے گا بیج ان کو سیل بھی کر سکتے ہیں یا دوبارہ لگا کے اس میں سے پودہ وغیرہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر اس کو اپاڑ کے اپاڑ کے ہم دوسری جگہ پہ زمین پہ لگائیں گے تو اس کے تین ماہ بعد گلیڈ وغیرہ کے پھول لگیں گے ابھی تو اس میں نہیں لگیں گے بس اس کا جس بیج کے لئے استعمال کیا جاتا ہے بیج بنایا جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کومنٹ کر کے ضرور بتانا اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہو تو ہمارے چینل کو کر دو سبکرائب پیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ ہماری نیوز نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اوکے اللہ حافظ ایاز راج کو دعا و اجازت دعاوں میں مجھے یاد رکھنا موسیقی